الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ فکر کے ساتھ اتنی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں کہ مت پوچھیں قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جس میں ایک ہی مضمون ہے صورہ کوسر میں اور مضمون ہی کوئی نہیں بعض زیادتیں ایسی ہیں جو صرف ناتیہ رنگ میں ہیں اور کوئی مضمون ہی کوئی نہیں تو جس ساتھ اقدس کی تعریف توصیف پہلا نات خان پہلا نات گو خود اللہ قینات میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نات اللہ نے لکھی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکر یہ ساری صورتیں ناتیہ رنگ سے ابتدائیہ لئے ہیں اللہ نے نات پڑھی اللہ نے نات لکھی ملائکہ نے نات سنی اس لئے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب ممبر پہ آتے تو آپ نیچے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں حسان بن ثابت ارز کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میری عزت میری شہرت میری عظمت میرے وقار میری پہچان میری دنیا آخرت میں سرخ رو ہونا آپ کی برکت سے ہے اگر آپ نیچے بیٹھ کے ہے تو میں کیا کروں گا آپ فرماتے تھے حسان تو وہ کام کر رہا جو اللہ کرتے ہیں یعنی نات کہنا نات سننا یہ سنت الہی ہے ترنم ضروری نہیں ہے تحت اللفظ میں نات نات کہنا فرض این ہے یعنی اللہ کے محبوب کی تعریف برسگر پاک و ہند میں نات شہری اور ترنم دو چیزوں کے ساتھ مل کے نات پڑھی جاتی ہے حالانکہ نات نظم میں بھی ہوتی ہے نصر میں بھی ہوتی ہے خطابت میں بھی ہوتی ہے بلاغت میں بھی ہوتی ہے تحریر میں بھی ہوتی ہے کلمہ کا دوسرا حصہ خود نات ہے آمنہ کے لار اللہ کے رسول ہیں یہ نات نہیں ہے تو کیا ہے اب نات کتنی پڑھی جائے تعریف کتنی کی جائے تو قرآن مجید میں آتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے اسلوب میں اپنے اپنے انداز میں اللہ کے محبوب کی بات کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں سنا کرتے ہیں توصیف کرتے ہیں اللہ اپنے رنگ میں ملائکہ اپنے رنگ یا اللہ کتنی یسلون استمرار ہے دوام ہے یعنی کیا مقصد سال کے بارہ مہینے مہینے کے تیس دن دن کے چوبیس گھنٹے گھنٹے کے ساٹھ منٹ منٹ کے ساٹھ سیکنڈ اور ساٹھ سیکنڈ کے ساٹھ میکرو سیکنڈ یعنی وقت کے گزرنے والا لمحہ ایک بھی ایسا نہیں ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے جب اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے اپنے رنگ میں اپنے محبوب کی بات نہ کر رہے ایک سیکنڈ کا کھربوں حصہ بھی ایسا نہیں ہے جب اللہ یسلون عربی کا اس میں تفضیل استمرارات ہے باب تفعیل پر استمرارات ہے اس میں دوام ہے ہمیشگی ہے کانٹیوٹی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب عربیوالاول میں ذکر کرتے ہیں عربیوالاول میں ذکر کرتے ہیں جماعت الاول میں نہیں نہیں سال کے مہینے بارہ مہینے کے تیس دن دن کے چوبیس گھنٹے ایک ایک گزرنے والا لمحہ اللہ کے محبوب کی تعریف میں اللہ خود گزارتا ہے اچھے اللہ ہم کتنا کریں ہمارے ہاں تو عربیوالاول آتا ہے گلیاں محلے چوب چراہے پربت پہاڑ وادی سہرہ جنگل دریا گھر عربیوالاول کے ساتھ مقصود کر لیں کسی غم گسار کی شفقتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا انیس سو نوے میں میں ماسٹر کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس اسلامیک سنٹر کے اندر تو ہمارے ہاں ایک سندھ کے شہر آئے تھے انہائیت الینہائیت ان کی انات مجھے تب سے اب تک یاد ہے اب اس کو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں اکتیس سال ہو گئے بوڑے سے بابت تھے اب یقیناً فوت چکے ہوں گے عمر کے یہ سیسے سے گزر رہے تھے بڑے کرب بڑا دکھ بڑی تلخ حقائق جس کو سمجھنا اور یاد کرنا اور جذب کرنا مشکل کام ہے کسی غم گسار کی شفقتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا جو میرے غم میں گھلا کیا میں نے اس کو دل سے بھولا دیا ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں فجر اٹھتے صبح اٹھتے اٹھنے کی دعا پڑی تھی کتنے ہیں جنہیں مصد میں داخل ہوتے ہیں مصد کے دعا پڑی ہے کتنے ہیں جنہیں بازار میں جاتے ہیں بازار کے دعا پڑی ہے کسی غم گسار کی شفقتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا جو میرے غم میں گھلا کیا میں نے اس کو دل سے بھولا دیا جو جمال روح حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا اسی راہ بر کے نقوش پاک مسافروں نے مٹا دیا ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں کا اپنی گیارہ ماہوں کا نام آتا ہے اللہ کے محبوب کی بیویاں عزروِ قرآن میری ماں ہیں جو میری ماں ہیں میرے باپ نیکا ہے اس کا انکار اس کی ذلت کفر نہیں ہے کبیرہ گناہ لیکن جس کو اللہ نے ماں کا ہے اور چار مرتبہ کا ہے قرآن مجید میں اور مومنوں نے کی نشانی بتائیے تیرے حسنِ خلق ہمارا کیا علمیہ ہم میں سے کتنے ہیں ستر سال کے بابا تشریف فرمائے پچاس سال کے عمر رسید ہیں تیس سال کے جوان ہیں پندر سال کے بچے بیٹھیں کتنے ہیں جنہوں کو گیارہ ماہوں کے نام آتے ہیں میں پوچھتا نہیں لیکن آپ خود سوچ لیں جس آدمی کو اپنی ماں کا نام نہیں آتا اس کو کیا حق ہے کہ دنیا اس کی تعریف کرے جو جمالِ روحِ حیات تھا جو دلیلِ راہِ نجات تھا اسی راہ بر کے نقش پاک موسافروں نے مٹا دیا تیرے حسنِ خلق کی ایک رمک میری زندگی میں نہ مل سکی گجرات میں حادثہ ہوگی یا ٹرین کا مسلمان بھی ٹرین میں تھے ہندو بھی ٹرین میں تھے پتہ نہیں چل رہا تھا حادثے کے بعد جب لاشیں مسخ ہوگی کہ کس کا جنازہ پڑھیں کس کو گنگا جمنہ میں بہا دیں تیرے حسنِ خلق کی ایک رمک میری زندگی میں نہ مل سکی میں اسی میں خوش کے شہر کے دربام خوط سجا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدہتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا پاکستان کے نظامِ تعلیم میں قرآن بطور نصاب شامل نہیں ہے اسوہِ رسولِ اکرم جاننا نصاب میں شامل نہیں ہے سیرت نبی کا پڑھنا نصاب میں شامل نہیں ہے تیرے سور و بدر کے باپ کے میں ورق اُلٹ کے گزر گیا مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدہتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دی کبھی آئے اینایت کم نظر اینایت الینایت شہر کا نام تھا کبھی آئے اینایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی جو جمال روح حیات تھا اسے تیرے غم نے رولا تو اللہ کی یہ منشہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر سے نکلتی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي کے فرشتے اور اللہ تو سال کیا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب اپنے محبوب کا اپنے اپنے انداز سے ذکر نہ کرتوں ایمان والو تم بھی سال کے بارہ محبوب کا ذکر کیا کرو محبوب کے تیس دن کیا کرو دن کے چوبیس گھنٹے کیا کرو گھنٹے کے ساٹھ منٹ کیا کرو ہمارے ہاں یہ ذکر دل نواز جو روح تھا زندگی تھی حیات تھی پیغام تھی روچنی تھی محک تھی چمن تھی وہ سکڑتے سکڑتے شلنگ ہوتے ہوتے ربیالو پہ آگیا ربیالو میں بھی دس دنوں پہ آگیا دس دن آتا ہے تو ہمارے ہاں تجدید ہو جاتی ہے زندگی آ جاتی ہے رنگ و نور کی نہرہ آ جاتی ہے سہراب آ جاتا ہے محفل نات آ جاتے ہیں بڑے بڑے سٹکر پھر گیارہ مہینے ہو کا عالم ہوتا ہے وہ ذکر جو ہوا کی طرح ضروری تھا بہتے چشموں کی طرح ضروری تھا سورج کی کرنوں کی ضروری تھا تنفس کی طرح ضروری تھا وہ ذکر گھٹتے گھٹتے غیر کی مہنے سے بہت سال کے بارہ مہینوں میں صرف دس دن رہ گیا اللہ کی سنت ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دل نواز ربیالول اپنے دامن میں چار بڑی بڑی نسبتیں رکھتے ہیں ماہ ربی آ گیا اللہ کا شکر ہے تو ربیال جیسے ہر مہینہ سال کا بڑی بڑی نسبتیں رکھتے ہیں ذلح جاتا ہے تو ابراہیم یاد آتا ہے اسمائل یاد آتا ہے حاجر یاد آتا ہے حج یاد آتا ہے مینہ یاد آتا ہے عرفہ یاد آتا ہے مزدلفہ یاد آتا ہے یہ ساری یادوں کے پھول زلاج کے مہینے میں کھلے ہوئے ہیں رمضان آتا ہے تو روزہ یاد آتا ہے ترابی یاد آتا ہے اعتقاف یاد آتا ہے لیلت القدر یاد آتا ہے یہ سارے پھول ماہ رمضان میں کھلے ہوئے ہیں اسی طرح ربیالول آتا ہے تو چار بڑے حوالے عربی الاول کے دامن میں ہیں ہمارے برسگیر پاک و ہند میں ننانوے فیصد لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ چار بڑے واقعات جو ایمان افروز ہیں یقین ساز ہیں صحت بخش ہیں حیات آفری ہیں بہت اہم ہیں انقلاب آفری ہیں وہ چار بڑے واقعات کون سے ہوئے اس ماہ مبارک میں آمنہ کے لال کی ولادت باس آدھت ہے قینات کی ہر خیر کی چابی حضور کی ذات اقدس ہے عزت لینی ہے سکون لینی ہے کامیابی لینی ہے عروج لینی ہے غلبہ لینی ہے فتح لینی ہے اولاد سے اطاعت لینی ہے رزق میں برکت لینی ہے پس میں محبت لینی ہے کچاری تھانوں سے نجات لینی ہے ان تمام خیروں کے تالے کی چابی آمنہ کے لال کی ذات اقدس ہے اس مہینے میں لقد من اللہ اللہ نے احسان کیا اپنے محبوب کا ولادت باست سعادت اس مہینے کے دامن میں رکھنے یہ بہت پڑی نعمت ہے دوسرا واقعہ اس مہینے میں اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کی بیست ہوئی محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گئے سنوار کو ربی العول کے مہینے میں کوئی دن تھا جب پانچ چھ سو سال سے رکھا ہوا آسمان کعبر کرم آسمان سے آخری جو علم اترا تھا وہ انجیل تھی انجیل کے بعد چھ سو سال تک کوئی آسمان سے علم کو جرہ کوئی گھونڈ کوئی نغمہ نہیں اترا پھر اس کے بعد غارہ حراق کی خلوتوں میں اکرہ بسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسانہ من علق کے روپ میں جو پہلی وئی اتری تو ایک روایت میں آتا ہے پہلی وئی بھی ماہ ربی العول میں اتری گوئے آپ کی ولادت بھی ربی العول میں ہوئی آپ کی بیست بھی ربی العول میں ہوئی آپ کا جسم مبارک بھی ربی العول میں ملا اور آپ کی رسالت کا تمغہ اور وہ بھی آپ کو ربی العول میں عطا ہوئی تیسری نسبت جو آپ سرسم کی ذات ربی العول میں وہ یہ ہے کہ آپ کی ہجرت پہ ربی العول میں ہوئی مدینہ جب آپ پہنچے تو ربی العول کا مہینہ تھا تلالبادر علینا من صنیات الودا وہ جو نغمہ پڑا بچوں نے تو مدینہ منورہ کو یسرب کو مدینہ بنایا اور آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ کی تشریف آوری بھی ربی العول میں ہوئی تو گویا آپ کی ولادت ربی العول میں آپ کی بے ست ربیو الول میں آپ کی ہجرت ربیو الول میں اور چوتھی بڑی نسبت آپ کی رہلت آپ کا وصال آپ کی وفات مبارک بھی ربیو الول میں ہمارے ہم برسگیر پاکوین میں کتن لوگوں کو پتا ہے کہ ہجرت اللہ کے محبوب کی ربیو الول میں کتن لوگوں کو پتا ہے بے ست اللہ کے محبوب کی ربیو الول میں کتن لوگوں کو پتا ہے رہلت ہمارے ہم ایک حوالہ مشہورہ وہ ہے میلاد مصطفیٰ ولادتِ مصطفیٰ جنم مصطفیٰ پیدائشِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تینوں حوالے آپ کبھی دیکھ لیں فیست آباد میں اشتہار ہیں سیمنار ہیں جلسیں علانات ہیں سٹیکر ہیں ورسا پہ پیج آ رہے ہیں کسی پہ نہیں لکھو ہوگا کہ ربیل اول کے موقع پہ آمنہ کے لال کا سفرِ حجرت سنائے جائے گا چونکہ حجرت بھی مدینہ میں ربیل اول موقع ہے کسی جگہ پہ نہیں لکھو ہوگا کہ آمنہ کے لال کی بے صد تشریف آوری کا مقصد لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينَ اِذْبَا صَفِیَمْ رَسُولَ عَيْتْلُو عَلِيمٍ کہ آپ کی بے صد سنائی جائے گی پورے فیصلہ باد کو کھنگار ماریں کسی اشتہار پہ کسی جلسے میں کسی جلوس میں کسی بینر میں کسی سٹیکر میں یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی بے صد سنائی جائے گی پورے فیصلہ باد کے در و دیوار باہر نہیں جاتا چونکہ ہم فیصلہ باد میں گھومتے جاتے ہیں گلی محلے چوک چورے میں کسی جگہ اشتہار سنائے کہ ربی الاول کی بارہ ربی الاول چھ جون چاشت کا وقت مدینہ منورہ مومنوں کی ماں سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ کی رہلت ہوئی وسال ہوا تو چونکہ رہلت بھی ہجرت میں ہوئی بیست بھی رہلت بھی ربی الاول میں ہوئی ہجرت بھی ربی الاول میں ہوئی اور بیست بھی یہ تینوں پہلو ربی الاول کے اندر ہمارے ہاں بالکل بھولا دیا جاتے ہیں حالانکہ ضروری تھا کہ جس طرح ولادت کی بات ہوتی ہے میلاد کی بات ہوتی ہے تو میں نے ایک دوست سے پوچھا میں نے کہہ وجہ کیا ہے یہ تین پہلو سیرت کی کتاب میں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں مدینہ تشریف آوری ربی الاول میں ہوئی پہلی وئی ربی الاول میں ہوئی اللہ کے ہاں حاضری اور کام مکمل کر کے واپسی ربی الاول میں ان تین حوالہ جات کو جو جاندار ہیں جو نتیجہ خیز ہیں جو سمرات باہر ہیں جو یقین افروض ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے منارہ نور ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا تو وہ اہل نظر مجھے کن لگا یہ بتائیں کہ بیست میں کیا ہوتا ہے میں نے کہا بیست میں ہوتا ہے کہ اتر کر حراس سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی بیست ہوئی تو قرآن اترا سورہ فاتح سے لے کے سورہ ونناس اتری حلال حرام کا پیمانہ اترا حق و باطل کی تمیز اتری تعوید و شرک کی پہچان اتری سنت و بیدت کا نظام اترا تربیت اولاد کے طریقے نظام تجارت کے طریقے نظام زراد کے طریقے حق و باطل کے طریقے جائز نجاز کے طریقے کیسے دیکھنا ہے کیسے بولنا کیسے سننا ہے کیسے سوچنا کیسے کھانا ہے کیسے پینا کیسے آنا ہے کیسے جانا صبح کیسے شام کیسے زندگی گزارنے کا نظام تجارت زراد صنعت حرفت ملازمت عبادت رشتہ دار دوست احباب ان سے کیسے رہنے اس کو بیست کہتے ہیں مجھے کہنے لے کہ اگر آپ بیست سنائیں گے تو کیا لوگ خوش ہو کے سنیں جو انہیں پتہ نہیں ہوگا کئی ہوں گے جو قططل کی کئی ہوں گے جو جھوٹ کئی ہوں گے جو دھوکہ کئی ہوں گے جو نجاز منافع کئی ہوں گے جو شراب کئی ہوں گے جو موسیقی وہ کہیں گے یہ کیسے انہوں آنے جس کے سننے کے بعد ہمیں سینکڑوں چیزیں چھوڑنی پڑ جائیں گے بوجھ پڑ جائے گا تو بوجھل طبیعت کو کون لیتا ہے پھر کہنے کے ہجرت میں کیا ہوا کہ میں نے کہا ہجرت میں اللہ کے محبوب نے یہ ثابت کیا کہ ایمان عزیز ہے بیوی نہیں بچے نہیں بہن نہیں بھائی نہیں وطن نہیں علاقہ نہیں قبیلہ نہیں دیرہم نہیں دینار نہیں بھیڑ نہیں بکری نہیں سونا نہیں چاندی نہیں وطن نہیں محبت نہیں ہم ہر چیز کو توڑ دیں گے پھوڑ دیں گے نکال دیں گے لیکن ایمان پہ حرف نہیں آنے دیں گے مسلمان کی سب سے قیمتی مطا قیمتی چیز دونوں جہانوں سے قیمتی وہ ایمان ہے ایمان کو بچانے کے لیے جو توڑنا پڑا جو چھوڑنا پڑا جو موڑنا پڑا جو لینا پڑا جو دینا پڑا جو قربانیاں کرنی پڑیں ساری قربانیاں کرنے ہیں گے لیکن ایمان پہ حرف نہیں آنے دیں گے جس طرح آپ اراج کروانے کے لیے جاتے ہیں وہ قیدہ ٹانگ کارٹنی پڑیں گے کہ کارٹنے ٹانگ ہاتھ کارٹنے پڑے گا کہ کارٹنے بازو کارٹنے پڑے گا کہ جان بچے گی اس کے لیے جو کرنے پڑے گا ہجرت یہ بتا رہی تھی کہ ایمان پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اس کے لیے جو قربانی دینے پڑے گے دیں گے تو کہنے لیکن جب یہ بات آپ کریں گے لوگوں کے سامنے کے لوگوں کو ایمان بچاؤ ایمان بچاؤ ایمان بچاؤ حرام چھوڑو دھوکہ چھوڑو ملاور چھوڑو پردہ کرو زنا چھوڑو آیا عوارگی چھوڑو موسیقی چھوڑو تو لوگ کہیں گے یہ تو سارے کا سارے ہی چھوڑنا پڑیں گے تو اس موضوع کو کون لے گا پھر کہنے کے ویسال کیا ہے رہلت کیا ہے رہلت میں یہ ہے کہ اللہ کے کہ لو بھئی جو میں لیا تھا آسمان سے فاتحہ سے لے کے ورناس تک اور صبح بجاری سے لے کر راز ہونے تک اور ولادہ سے لے کر تدفین تک اور بیت الخلا کے نکلنے سے لے کر بیت اللہ تک جو میں لیا تھا وہ مکمل ہو گیا اب اس کو لے کر دنیا کے کناروں تک پھروں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی کپڑے لے کر ڈرائی فروٹ لے کر سپورٹ کا سوان لے کر مارٹے لے کر بیڑ شیٹیں لے کر ٹاول لے کر اور گرم مسالہ لے کر سبزیاں لے کر دنیا میں نہ پھروں بلکہ میرے محبوب کا اس ویسنہ لے کر قرآن لے کر پھروں یہ تھا رہلت کا پیغام کہ لوگو اب اس پیغام کو لے کر اللہ کے محبوب تکمیل کر کے الیوم اکملتو لکم دین اکم واتممتو علیکم نعمتی کر کے وہ جو مرشد اقبال کہا تھا نا تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں یہ رہلت کے پیغام کی تکمیل کے منظر کشی کی اقبال تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھوہوں میں ترواروں کی یہ رہلت محفلے کونو مقامیں سہر و شام پھرے میں توحید کو لے کر یہ نہیں کپڑے جوتے سپورٹ کرکٹ میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرہ پیغام پھرے معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پونشیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تو اسے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیر کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا وجہ کیا تھی یہ کیوں گھومیں بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم کہلے بیویاں شہروں کے ہوتے ہوئے بیوہ کہلے وطن کی سرزمین پکارتے رہی پہاڑ آواز تو اسے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیر کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو مجھے کہلنے کہ جب بات کروگے بیست کی تو لوگ حلالہ رام نہیں چھوڑیں گے جب بات کروگے ہجرت کی تو لوگ ایمان کو اہمیت نہیں دیں گے جب بات کروگے رہلت کی تو لوگ دین کو پھیلانے کے لئے نکلیں گے تو انسانوں کا مزاج ہے موضوع وہ دو جس میں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا آجائے میں نے کہا پھر اس کے لئے سستہ آسان موضوع کون سا ہے وہ کہلنے کہ وہ ولادت مصطفی ہے ملاد مصطفی میں نے منتظمین میرے پاس تشریف لہت زہد بھئی اور کاری صاحب میں نے ان کو عنوان دیا تھا کہ سرکار کی آمد سے انسان نے کیا پایا گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شاہر نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موطی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں اس کو یورپ میں تو دلے ہو سا ایسی پر آمنا کے لال تشریف لائے تو ہمیں کیا ملا میرا خیخ یہ تھی کہ یہ موضوع ان حضرات نے پھر مشاورت کر کے کہا جی نہیں آپ ولادت مصطفیٰ پہ بھی میں سمجھ گیا کہ یہ سہل پسند لوگ ہیں مجمع کی ریایت رکھتے ہیں اگر میں کہوں گا کیا پایا کیا کھویا آپ کے آنے کی برکت سے ہم نے کیا کیا کھو دیا تم نے شرک کھو دیا بے غیرتی کھو دی بے پردگی چھوڑ دی یہ جو چیزیں پہلے تھیں دار کیج کی وہ کھو دی تو انہوں نے آپ کی ریایت رکھی میں چاہ رہا تھا کہ بوجھ ڈالا جائے تاکہ جو پایا تھا وہ سنبھالا جی نہیں سنبھالا انہوں نے چکہ ایک چیز کا میں نے ان سے وعدہ لیا تھا وہ اس وعدے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر انہیں موضوع کو آسان کر دیا اگلی دن مجھے میسج آگے جی موضوع بدلیں ولادت مصطفیٰ پہ گفتگو کریں میں سمجھ گیا کہ یہ وہ مجمعہ ہے جس کے اوپر بوجھ ڈالنا ان کے شیعان شان خلال اس لئے میں نہ چاہتے ہوئے وہ موضوع پہ گفتگو میری خیش تھی کہ یا بیست پہ بات ہوتی یا ہجرت پہ بات ہوتی یا رہلت پہ بات ہوتی یا یہ بات ہوتی کہ اللہ جو کہتا ہے لقد من اللہ علی المومنی ہوا احسان سورج احسان چاند احسان بیوی احسان بچے احسان کان احسان آنکھیں احسان ہر ایک اللہ کہتا ہے یہ احسان تو میں نے بلی کو کتے کو چوہے کو ریچ کو شیر کو سامپ کو شیعہ کو رافسی کو کادیانی کو ہندو کو سیکھ کو ہر ایک کو دے رکھ یہ کونسی احسان ہے اصل احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں آمنہ کا لال عطا کیا اقبال کہتا ہے ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہر خیر ہر عزت اور سکون اس کا جا کے سرہ ہم ہوتا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین اس وقت جو عروج ہے جو چین ہے بہن بھائی میں پیار ہے ماں بیٹے میں عدب ہے بیوی و شوہر کے اندر اطاعت پہی جاتی ہے یہ ساروں کھربوں کھربوں درود و سلام آمنہ کے لال پر کہ ان کے آنے کی برکت سے میں زندگی کی یہ چچمیں ملے گئے آپ کی بیست سے پہلے تھا اسی کرنالی کا ایک نظم ہے آپ کی بیست سے پہلے تھا ہر منظر ہر نقش دو عالم اجڑا اجڑا پھیکا پھیکا ہلکا ہلکا مدھم مدھم حسن کا چہرہ اترا اترا عشقی رنگت بدلی بدلی دار کا نقشہ بگڑا بگڑا زیز کا مقصد مبہم مبہم دنیا کی دنیا آزردہ ہر شائع افسردہ پوج مردہ تارہ تارہ زرہ زرہ موتی موتی شبنم شبنم آنک کی پتلی سہمی سہمی دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری کوچے ہستی سونا سونا محفل فطرت برہم برہم آپ کی آنے سے پہلے قرآن کہتا ہے وَإِن قَانُمِن قَبْلُ لَفِ زلالِ مُبِيم زلال کہتے ہیں اس آدمی کو جو پیدیشی طور پر معذور ہو پھر جن اس پہ حملہ کر دیں پھر جادو کر اس پہ جادو کر دیں ایسا شخص تو معذور ہو آنکھیں نہ رکھتو ہاتھ نہ رکھتو پاؤں نہ رکھتو رینگ نہ سکتو بول نہ سکتو سن نہ سکتو آنگ آنگ اس کا معذوری کے داغ سے داغ دار ہو پھر اس پہ جادو کر دو اس کے ہوا سارے پاگل پانو پھر اس کو ایک ایسے سہرہ کے بیچ میں پھینک دو جو سہرہ شرک میں غرب میں شمال میں جنوب میں ڈیزٹی ڈیزٹ ہو ٹیلے ٹیلے ہو ریت گرم ہو ہوا گرم ہو باد سموم ہو ریت تبتی ہو چل وہ نہ سکتو شور اس کے اندر نو بول وہ نہ سکتو اب اس آدمی کو ٹیلوں کے بیچ میں بٹھا کے کہو جو یہاں سے سہرہ کا سفر طے کر کے ہرے بڑے وادیوں تک پہنچ جاؤ تو وہ کیسے پہنچ سکتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں فی ظلال تم گمراہ تھے تمہارے پر سہر بھی تھا دنیا کا تم معذور بھی تھے مفلوج بھی تھے مخور بھی تھے مردود بھی تھے تو ان بھی تھے پھر کیا ہوا پھر عبر کرم برسور ہم نے آمنہ کے لال کی برکت سے تمہیں سہراؤں سے نکالا آزا تا کیا اخلاق تا کیا حیاء تا کیا صبر تا کیا تقوی تا کیا مساوات تا کی للہیت تا کی اللہ کا قرب تا کیا اندھے بہرے گنگے لنگل دول لوگوں کو اللہ پاک نے آمنہ کے لال کی برکت سے حیات نو تا فرمائی ورنہ ان قانون من قبل اللہ فی ظلال مبین تم تو اندھیروں میں تھے گمراہیوں میں تھے بھڑکے ہوئے تھے ڈار کیج میں تھے تو یہ مہینہ ولادت کا بھی ہے بیست کا بھی ہے ہجرت کا بھی ہے رہلت کا بھی ہے اس مہینے میں چاروں موضوعات کا ذکر خطبہ کے ذمہ ہے لیکن خطبہ کو مجمع کی دلداری مقصود ہوتی ہے مجمع کو آفیت اور راحت مقصود ہوتی ہے دونوں کا پس میں تعامن ہو جاتا ہے اس موضوع کے انتخاب کر لیتے ہیں جس میں نہ ہنگ لے گئنے پھڑکی رنگ چوکا جا لہٰذا میں تھوڑی سی بات آمنہ کے لال کی ولادت با سعادت کی کرتا ہوں چونکہ اس میں محبت بھی ہے لطیف جذبے بھی ہیں پاکیز میں بھی ہے شب نمرت بھی ہے ٹھنڈک بھی ہے چاند کی روپہ لی کرنے بھی ہیں دل میں خوشی بھی آتی ہے نغم بھی پھوڑتی ہے انگان سے پرییاں رکس کرتی ہیں جنت کی ہوریں آکے بوسہ لیتی ہیں محول خوشکوار ہو جاتا ہے پاکیزہ ہوار طرف چل جاتی ہے چشمیں پھوڑ پڑتے ہیں محبت عام ہو جاتی ہے کیوں کہ کینات کی ساری خیریں آمنہ کے لال کے ولادت با سعادت کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہیں مل جاتی ہیں اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا آپ کی ولادت نہ ہوتی آپ کی تشریفہ بھی نہ ہوتی تو چھے سو سال کا جو وقت ہے جس کو اللہ کہتا ہے این کانو من قبل و لفیظ العالم مبین عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد چھے سو سال تک نبی کوئی نہیں ہے چھے سو سال تک آسمان سے کتاب کوئی نہیں اتری انجیل آخری کتاب تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اس میں عیسائیوں نے اپنی ضرورت کے طاعت امیروں کے لیے غریبوں کے لیے پیسوں کے لیے مال کے لیے انجیل کے اندر مکسنگ کر دی تحریف کر دی اپنی اپنی آیات کا رد بدل کر دیا سیرت عیسیٰ بالکل چھپ گئی تھی لوگوں کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کیسے پیتے کیسے تو یہ چھے سو سال اوجار کا زمانہ ہے سہرا کا زمانہ ہے ڈیزر کا زمانہ ہے قید سالی کا زمانہ ہے پریشانی کا زمانہ ہے خزاں کا زمانہ ہے تنگ دستی کا زمانہ ہے آدھیروں کا زمانہ ہے پھر چھے سو سال کے بعد مبیش اللہ نے کرم کیا مکہ مکرمہ میں پائنسے کتریسی کو یکم جیٹ کو بائیس ایفل کو چھے سٹھائیس بکرمی کو سموار کی صبح کو مکہ مکرمہ میں مروہ پہاڑ سے تین سو گز کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے سادہ و پاکیز اور معصوم مقام جس کو عرب بیت البیزہ کہتے تھے اس میں سجدہ ام ایمن اور شفا بنت عبداللہ دو دائیوں کی موجودگی میں صبح چار بج کے بیس منٹ پر آمنہ کلال کا میلاد ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ کا جس صبح آپ کی ولادت بہت سعادت تھی آپ دیکھتے ہیں وزیراعظم آتے ہیں بلا مثال بلا تشبیح وزیراعظم فیصلباد میں آتے ہیں تو گلیاں بتاتے ہیں چوک بتاتے ہیں محلے بتاتے ہیں پولیس بتاتے ہیں ٹریفک بتاتے ہیں وارڈن بتاتے ہیں سگنل بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں خیریت تو ہے غلام عمدباد کی صفائی ہو رہی ہے تجاب ذات کو اٹھایا جا رہا ہے کنٹوٹوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے پولیس جگہ جگہ پھل رہی ہے یہ کیا وجہ ہے وہ کہتے ہیں کل وزیراعظم آ رہے ہیں کائنات کی سب سے بڑی آلہ ذات کا جس صبح تشریف آوری تھی یقیناً دل بھی مانتا ہے عقل بھی کہتا ہے شعور بھی کہتا ہے لاجک بھی کہتا ہے وجدان بھی کہتا ہے اتنی بڑی ذات کی آمد سے پہلے کائنات میں خوشگوار تبدیلیاں ہونی چاہئے تھیں شیطان گرفتار ہو چکا تھا اس رات کیونکہ اللہ کے محبوب کی تشریف آوری رہے بیت اللہ کے بود پکار رہے تھے کہ ہمیں حرم سے صاف کرنے والا آگیا بیت اللہ کی در و دیوار سے نغمے پھونے یہ زبانِ حال یہ تخیلات نہیں ہے یہ تشبیحات نہیں ہے یہ فساد نہیں ہے یہ بلاغت نہیں ہے یہ تمثیلات نہیں ہے یہ زمینی حقائق ہیں جس کو قدیم سے لے کے جدید تک ہر محدث نے اور ہر صیرت نگار نے لکھا کہ جس رات صبح آپ کی ولادتِ بہا سعادت تھی اس سے ایک رات پہلے بیت اللہ کے در و دیوار سے آوازیں آ رہی تھی میرے پاک ہونے کا زمانہ آ گیا بیت اللہ کے اندر پڑے بوتوں سے آوازیں آ رہی تھی ہمارے رخستی کا وقت آ گیا اور دنیا کے سارے بادشاہوں کو گنگا کر دے گیا تخت کو الٹا کر دے گیا شیطان کا آسمان پہ جانا قید کر دیا گیا جہنم کے دروازے بند کر دی گیا جنت کے دروازے کھول دی گیا یہاں تک اس حال جتنی خواتین حاملہ تھی ہر ایک کو اللہ پاک نے آمنہ کے لال کی برکت سے بیٹا عطا فرما دیا پہاڑوں کو بلند کر دیا گیا سورج کو روشن تر کر دیا گیا ستاروں کو چودویں رات کی چاند نہیں دے گیا سمندروں کو گہرہ کر دیا گیا یہاں تک کہ پوری کائنات میں ایک مبارک بات کی فضا چلی دلکش محبت کیوں میرے محبوب صبح تشریف لارہے ہیں ان کے آنے سے پہلے کائنات میں سرکش قوتوں کو باغی قوتوں کو فسادی قوتوں کو کہہ دونا چاہیے کائنات کے ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور ہونا چاہیے یہاں تک کہ صبح کازب کے وقت بیاسی سال کا کموبش بورہ عبد المطلب آمنہ کے لال کا دادا وہ آپ رات کے پچھلے پیر اٹھا دو گھروں میں جا کے دستک دی اسے پتہ چل گیا کہ میری جوان سالہ بیوہ بہو سید آمنہ کے ہاں پروردگار کی طرف سے وہ لمحہ آ گیا جو خواتین میں شادی کے بعد آٹھ نو مہینے کے بعد آئے کرتا ہے خانگی رپورٹیں ملیں کہ آمنہ کے ہاں خوشی کا وقت آ گیا سید آمنہ کے شوہر اللہ کے محبوب کے والد محترم شادی کے تین دن بعد مکہ سے شام چلے گئے پھر واپس بیمار ہو گئے مدینہ فوت ہو گئے نابعہ جادی کے طالعہ آپ کے کنارے دفن ہو گئے واپس نہ ہو سکے آزان ہو گئے یہ کہہ اچھا میں خوش ہو گیا کہ وقت پورا ہو گیا یہ اللہ کے شکر ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اللہ کے شکر ہے میرے حصے میں پینتالیس منٹی بچتے ہیں اور اس میں ہمیشہ موضوع نامکمل ہی رہتا ہے اور اس میں میں اللہ کا شکر تھا کر میں خوش ہو گیا کہ پینتالیس منٹ پورے ہو گیا انہوں نے کہا جی نیشہ کا وقت شروع ہے آپ کا وقت خدم نہیں ہوا عبدالمطلب نے آ کے رات کے پچھلے پہلے دو گھروں میں دستک دی امی ایمن جو آپ کی لونڈی تھی شفا بنت عبداللہ جو عبدالرحمن ابن عوف کی والدہ تھی یہ دونوں دائیاں تھی ڈیلیوری کیس کرتی تھی مدینہ کی گہینی کی سپیچلس تھی ان کے گھر میں بود عبدالمطلب نے دستک دی سیرت حلبیہ میں اور خصیص القبرہ میں ساری باتیں روایت لکھوئی ہیں وہاں جا کے دستک دی اور کہا میرے مرہوم بیٹے جوان مرک بیٹے جس کو مدینہ منورہ میں خواب نے چھپا لیا میں آخری چہرہ نہ دیکھ سکا پیشانی پہ بوسر سپ نہ کر سکا جنازہ نہ پڑ سکا تجہیز تکفین تدفین میں شامل نہ سکا شادی کے تین دن کے بعد میرا بیٹا گئے اور وہیں فوت ہوگئے حارس بڑا بیٹا پہنچا تھا خیر خرید کے لیے عبدالمطلب کا لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے عبداللہ فوت ہوگے نابعہ جادی کے طرح کے کنارے ان کی تدفین ہوگی تو پھر عبدالمطلب نے آ کر ان دو دائیوں کو کہا میرے بیٹے کے بہو کے گھر میں جاؤ میری بہو کے گھر میں جاؤ جو مدینہ مکہ مکرمہ میں مروہ پہاڑ سے بالائی جانب تین سو گز کے فاتح بھی چھوٹا سا گھر تھا اس کے پتھروں کو جوڑا گیا تھا چونے کے ساتھ عرب اس کو بیت البیزہ کہتے تھے سفید گھر اس گھر کے اندر سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کا قیام تھا تو دونوں دائیاں شفا اور ام ایمن رات کے پچھلے پیار صبح و کازے میں بہار کے ابرین جھونکوں کی موجودگی میں پہاڑ کی برندیستے اتری اور بیت البیزہ کے دروازے پہ جا پہنچی دروازے کے اوپر سویبہ نامی لونڈی کھڑی تھی جس کو عبد المطلب نے عرب علاوہ نے کھڑا کیا تھا کہ ہمارے بھائی کے گھر سے یعنی سیدہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی گھر سے اگر کوئی خوشی ہے بیٹا پیدا ہو تو اس سے پہلے کہ ہمیں اطلاع ملے تم نے اب فوراں آواز دے کہنا ہے کہ مبارک ہو سیدہ عامنا کہ ہم بیٹا پیدا ہو گیا تو خوشکبری کو ہوا کے ذریعے پھیلانے کے لئے سویبہ دروازے پہ کھڑی امی ایمن اور شفا بنت عبداللہ نے دستک جو رب عبد المطلب رات کے پچھلے پیار بیت اللہ کے گرت لاتھی ٹیکتا ہو جا کے بیت اللہ کے پردے اٹھا کر سینہ چاک کر کے بیت اللہ کے ملتزم کے پاس کھڑا ہو گیا کہ اے پروردکار تو نے جوانی میں عبداللہ لیا تین دن کے بعد تجارت پہ گیا واپس نہ آیا مہربانی کر جو زخم لگا جوان سال بیٹے کے ناوقت کی موت نے وہ زخم مند میں دو جائے گا مسکرا کے میں کبر میں چل جاؤں گا اگر اس بیٹے کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے تو بوڑ عبد المطلب کے سینے پہ زخم کے اوپر مرم آ جائے گا یہ دعائیں سینہ چاہ کر کے بوڑ عبد المطلب بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ نمناک آنسوں سے آسمان کی طرف فریادیں بھیج رہے اور دونوں دائیاں شفاہ اور ام ایمن دروازے پہنچی دستک دی اندر سے ایک نورانی پاکیزہ طیب طہر خوشبوں میں نہائیوی آواز آئی مندکل باب کون انہیں نے کہا ام ایمن شفاہ کے اندر آجو دونوں دائیاں کمرے میں گئیں تو ولادت کے کمرے میں خوف ہوتا ہے پریشانی ہوتا ہے اسے بھی سرسرہ ہوتی ہیں یہ دکھ کا کیفیت ہوتی ہے ولادت کرنے والی کے اوپر اور ولادت پہ جانے لیکن یہ دونوں دائیاں گئیں تو یہ کہتی ہے ہمیں یوں لگا آسمان کے سارے تارے آج بیت البیزہ کے دیواروں سے نور آسل کل رہے ہیں اور یہ اجرام فلکی کا سماعہ دنیا سے اترنا اور بیت البیزہ کے دیواروں سے چھپکنا بعض محققین کے بقول تمثیلاتی رنگ نہیں تھا حقیقی رنگ تھا کہ اللہ نے آسمان کے تاروں کو بھیجا جاؤ آج ساری نورانیت ساری چمک ساری زیاد پاشی آج آمنہ کے لال کے کمرے میں میں منور ہونے والی ہیں تم چلے جو کمرے میں سکون تھا ٹھہراؤ تھا جو گنی تتلی تھی قرار تھا محبت تھی پیار تھی آفیت تھی یوں لگتا تھا کہ جنت کو ساری خوشبویں آج یہ کمرہ فراہم کر رہا ہے سیدہ آمنہ گئی سیدہ آمنہ لیٹی ہیں کمرے کے اندر پر سکون خوشبووں میں نہائی سیدہ طیب طہرہ تو امی ایمن نے شفا بنت عبداللہ کو دیکھا اور شفا بنت عبداللہ نے امی ایمن کو دیکھا اور انہوں نے آنکھوں میں سوال کیا کمرہ ولادت دلیوری خوف اسے بھی سرسر وہ کہاں گیا تو ان دونوں کی آنکھوں میں اس خفیہ سوال کو سیدہ نے اپنی بے پناہ نگاہ سے پڑا اور کہنے کہ تم گھبراو مت جب سے میں اس امانت کی امین بنی ہوں اس وقت سے خوابوں میں بشارت آئی ہے دونوں جانوں کی سردار کی ماں گھبرانا مت تو دو جانوں کی سردار کی ماں بننے والی ہے کنوے پہ جب میں اس امانت کو لے کے گئے تو اس امانت کی برکت سے کنوں کی گہرائیوں میں پانی اچھلتے کناروں تک آ گیا اور جب میں اس ذات اقدس کے ساتھ درختوں کے دھوپ کے پوپر چلی تو بادل کا سایہ آ گیا درختوں نے سلام کی پتھروں نے سلام کی خوش آور نہیں دائیں پاکیزہ نہیں دیں بشارتیں بشارتیں گھبراو مت یہ جو کمرہ بکہ نور نور پاکیزگی خوشبو تیب تیر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو میں بے پناہ مدت سے پہلے دیکھ رہی ہوں جب سے عبداللہ کی امانت کی میں امین بنی اور قرارگاہ میرا پیڑ تیپ آیا اور اس صدف میں وہ موتی پلنے لگا تب سے یہ خوشبویں اور بشارتیں اور پاکیزگیاں اور تہارتیں اور پیغامات اور نور اور رنگ اور نور کی بارش ہونا ابھی یہ دونوں دائیاں کھڑی ہیں کمرہ موت میں سیدہ کے چہرے کے انگھ انگ سے پورے وجود سے نور روشنی سکون پیار کے سمندر نکل رہے ہیں اتنے میں علامہ سیوتی کے بکور خصیص القبرہ میں مکان کی چھت کھولی بغیر آواز کے بغیر پریشانی کے اور تین اونچے لمبے قد والی خواتین نیجیتری مکہ مکرمہ میں لمبے قد کے حوالے سے جو خاندار مشہور تھا بنی عبد مناف تشبیح یوں دی کہ بنی عبد مناف کے خاندان کی طرح لمبے قد والی پر سکون چہرے والی تین خواتین مکان کی چھت سے اتری اور ان کی اترنے کے بعد کمرہ مزید پاکیزگی میں نظافت میں طہارت میں نہا گیا نور اور رنگ کا سلا پھر مزید آ گیا ان تینوں میں سے ایک کے ہاتھ میں پھول دودھ کا گلاس تھا ایک کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا ایک کے ہاتھ میں کمرہ مزید بھوکا نور بن گیا نور کی آماجگاہ بن گیا پھر جس کے ہاتھ میں دودھ تھا اس نے اتمنان سے سیدہ کو اٹھایا اور اٹھا کے بٹھا کے لبوں سے دودھ لگیا جس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اس نے کہا دونوں جہانوں کو اپنی ولادت سے منور کیجئے اور جو پاؤں کی جانب کھڑی تھی علامہ سیوتی خصائص القبرہ علامہ مسیرت حلبی امام حلبی یہ دونوں میرے ویعتیں موجود ہیں جو پاؤں کی جانب سے اس نے کہا اے آمنہ کے لال دونوں جہانوں کو اپنی ولادت سے مستفیض فرمائیے اور آمنہ کے لال کا میلاد ہو گیا جب آپ کی ولادت بات ساتھ تو ابناف کٹی ہوئی جسم دھولا ہوا تجبتہ ہے رونے کی بجائے جس پہ علیشیں ہوتی ہیں کوئی علیشیں نہیں کوئی گندگی نہیں کوئی حسین دھولا ہوا جسم یہاں تک کہ پیدا ہوئے علامہ منصور سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ العالمین میں تحقیق کے گھوڑے پہ چڑھ کر تحقیق کرتے ہیں یہ جو لمحہ تھا بیت البیضہ میں جب امی ایمن شفا بنت عبداللہ جنت سے آئیوں تین دائیاں ایک مریم تھی ایک آسیہ تھی ایک موسیٰ کی بین امی پلسوم تھی جو ولادت کے مراحل تیہ کرنے کے لئے جنت سے بجی گئی تھی پہلا پہناوہ جنت کا پہلی گھوٹی جنت کی پہلی مسکرات جنت کی پہلا دودھ کا پہلا جنت کا اور پھولوں کا گلدستہ جنت کا کہ میرے محبوب کی ولادت ہے دنیا کی دائیوں جنت کی دائیوں کو بیجا جائے جب یہ مسکراتوں کا تبادلہ ہو اور آپ کی ولادت باس سعادت و تعلیمہ سیوتی کہتے ہیں یہ لمحہ جب کائنات کو سب سے بڑی خوشکبری ملی سب سے بڑی برکت ملی سب سے بڑی خیر ملی یہ لمحہ کون سا تھا پانچ سو اکتری سوی تھی یکم جیٹ تھا اٹھائیس بکرمی چیس سوٹائیس بکرمی تھی سنوار کے صبح تھی چھ بج کے چار بج کے بیس میڈ کا وقت تھا مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے محبوب کا میلاد ہوا ولادت باسات ہوگی کائنات میں سب سے بڑی خوشی کا آغاز ہوگی لوگ مغارکو بے تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کی ولادت مکہ مکرمہ میں مہربی کے ایک پاکیز ہے موسم بہار میں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ دھلے دھلائے پاک پرویتر خط نہ کیا اور پھر ایک اوپر سے نور کا بادل کمرے میں آیا اس میں سے گھوڑوں کی ہنانانے کے آوازیں ہیں سیدہ نے کہا میں نے خود سنا ایک آواز ایتوف کو بیلمشارعہ کے لعظ و مغاربہ اس ذات اکتا اس کو مشرق لے جاؤ مار لے جاؤ یونوب لے جاؤ اس کا نام اس کی صورت اس کی نات پڑھ کے پوری قینات کو سنا کے آگئے پھر آنے وحد میں آپ علیہ السلام کو میری گول سے اٹھا لیا گیا اور آپ گم ہو گئے تھوڑے دیر کے بعد میں نے آوازیں سنی اس کا دیدار کراؤ اس کی نات سناو اس کو مشرق مغرب میں لے جاؤ تھوڑے دیر کے بعد پھر آپ علیہ السلام دوبارہ آگئے اور مسکرہ رہے تھے کوئی خوف نہیں کوئی گبرات نہیں پھر ایک ترازو لگا گیا ہے ترازو لگانے کے بعد ایک فرشتے نے کہا یہ ہیں دوسرے نے کہا یہ ہیں اس نے کہا او تہو خلق آدم انہیں آدم کے اخلاق دو وہ معرفت شیس انہیں شیس کی معرفت دو وہ خلق ابراہیم انہیں ابراہیم کی دوستی دو وست اسلام اسماعیل انہیں اسماعیل کا جذب قربانی دو وشجاعت نو انہو کی شجاعت دو وشدت موسی انہیں موسی کے سختی دو وشد عیسی انہیں عیسی کے معجزہ دعوت وحسن یوسف یوں چلتا گیا الگرز آگے چلتا 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 آنے والے نے کہا بکیہ نبیوں کو وفات کے وقت جو خصائص جو صفات زہری اور باطنی سوری اور سیری مانوی صفات امیدہ وفات کے وقت تکمیل کر کے مکمل کر کے دی گئی تھی وہ ساری نچوڑ کر پیدا ہوتی ازداد اقتص کے وجود کے اندر انڈیل کے رکھ دو حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ داری وہ جو شہر نے کہا تھا کہ تمام نبیوں کے خصائص امیدہ اور صفال چنیدہ وہ آپ کو ولادت کے اولین لحموں میں لگئیں باقی ترسل برس کیا گیا ورفانا اللہ کا ذکرک ورفانا اللہ کا ذکرک ورفانا اللہ کا ذکرک پھر اس کے بعد ترازو گاڑا گیا ترازو کے ایک پرڈے میں آمنہ کے لال کو فرشتن اٹھا کے رکھ دیا دوسرے پرڈے میں زمین آسمان آرش کرش لہو محفوظ جنت دوزہ خورین آخرین سارے یہاں تک جب اٹھایا تو وزن آپ کے پرڈے کا غالب ہو گیا بتانے والے نے بتلایا کہ یہ ذات اقدس پوری قائنات پہ غالب ہے اس مہینے میں وہ ذات تشریف لائے اس کی ولادت باستادت ہوئی وہ تشریف لائے اور ہماری رات ختم ہوئی ہمارے خزان ختم ہوئی ہمارے پتجر ختم ہوئے ہمارے دکھ ختم ہوئے وہ اتر کر حراسے اور اس ذات اقدس نے پھر چالیس سال کے بعد مکہ میں زندگی گزاری پاکیزہ دھولی طیب طاہر اجلی نکھری نتری چودویں کے چاند کی کھرنوں کی طرح روپہ لی اور جنت کی خوشبوں کی طرح اجلی زندگی گزاری چالیس سال کے بعد اس ذات اقدس نے کہا لوگو میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہو گیا تو اس کے بعد جنہوں نے محمد بن عبداللہ کی بلاد جب سوہبہ نے بتایا اندر امی ایمن نے کہا شفاہ نے کہا مبارہ کو عبد المطلب ابو العاب کو بتا دو کہ اللہ نے اس کو بتیجہ اتا کیا تو سوہبہ نے وہیں کھڑے کھڑے پیغام دے مبارہ کو اللہ نے عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے وجود اقدس سے امت مسلمہ کو محمد عطا کیا صلی اللہ اس نے بیٹا عطا کیا تو پھر خوشی پہنچائی چالیس سال کے بعد اللہ کے محبوب تشریف لے اور کہا لوگو میں اب محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی بن چک چالیس سال کے بعد پھر آپ نے سب سے بڑا کام کیا کیا میں آخری بات اذکار کے اپنی دعا گفت کو ختم کر رہتا ہوں کہ چالیس سال کے بعد آپ نے سب سے بڑا کام کیا کیا لیکن میرے پاس وقت صرف چار میٹ رہے گئے اللہ کا شکر وقت صرف چار میٹ رہے گئے چار میٹ میں بات کر نہیں سکتا سب سے جو قوم سمود کہتی تھی ہم سنت طرف کے لئے قوم فیرون کہتی تھی ہم حکومت کے لئے اور قوم آد کہتی تھی ہم وجاہت کے لئے اور قوم نو کہتی تھی ہم کسرت کے لئے یہ سابقہ قوموں کے مقاصد حیات تھے آپ صلح نے آ کر سب سے بڑا جو احسان فرمایا جس کی برکہ سے انسانیت میں زندگی جائے وہ یہ تھا کہ وہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نکتہ اور اسے کھل نہ سکا وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں سب سے بڑا احسان اللہ کا سب سے احسان آمنہ کے لال صلی اللہ 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 اگر احسانات کو گھنے جائے یہ احسان یہ احسان یہ احسان لیکن سب احسانوں کا سرنامہ اور نمائی احسان وہ اللہ کے محبوب کی ذات اقدس ہے اور اللہ کے محبوب کی برکت خرب احسانات انعامات تہائی فوائد فضائل امت کو ملے انسانیت کو ملے کھانے کا طریقہ ملے سونے کا طریقہ ملے پیدا ہونے لیکن سب سے بڑا احسان اگر آپ کے احسانات کو کیٹیگریز کیا جائے تو سب سے اوپر احسان کون سے تو سب سے بلند و بالا عرفہ والا پاکیزہ طیب طیب سب سے بڑا احسان لیے ہیں اور قوم آدھ نے کہا ہم وجہت کے لیے ہیں جواب غلط تھے کیوں پہ آدھی چلائیں زلزل ہے توفان ہے شکل مسخ شعب ساکب گرے اور ان کو فجال نہ ملے ان کو افثان بنا دیا وہ حلا کر کے برباد کر دی گئے پھر اللہ کے محبوب تشریف رہے آپ نے سب سے پہلے ہمیں کیا ملا تو ہم قرآن کا نچوڑ لے کے چلے گئے آمنہ کے لال کی تریسل برزندگی کا خلاص لے کے چلے جس شخص کو یہ جواب معلوم ہوگی جو میں ارز کرنے لگا ہم دنیا میں کیوں آیا ہے یہ جواب جو پا گیا وہ ہر خیر پا گیا انسانی زندگی میں پیدا ہونے سوالوں میں سب سے اہم قیمتی پاکیزہ مہنگا سوال یہ ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا جس کو اس کا خوش قسمتی سے جواب صحیح مل گیا اس کی دنیا میں عزت نظم کلمہ قبر میں بستد پول سراز سافیت میزان اشر میں پچاس زار سال کے دن میں سایہ اور میزان میں جھکتا جنت الفردوس میں نبیوں کے پڑیس میں جانے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا جو صرف ایک سوال کا جواب پا گیا کہ میں دنیا میں کیوں آیا اور یہ احسان فیزیکس نہیں کر سکتی کیمسٹری نہیں بیالجی نہیں کر سکتی ریاضی نہیں بارتنی نہیں دنیا بڑی بڑی دنیا کے ریسرچ ان سے پوچھو کہ اپنے علم کے ذریعے بتا دو کہ دنیا میں کیوں آئے تو وہ چھپ ہو جاتے ہیں ایک لمبی خاموشی ہے ایک طویل خاموشی ہے سرد خاموشی بتا نہیں سکتے لیکن وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں صرف چار لفظوں کے اندر آپ نے دنیا انسانیت پہ سر کو برتاج رکھ دیا اور ان کو ناکامی کی دلدل سے نکال کے کامیابیوں کی چھوٹیوں بٹھا دیا سہراؤں سے نکال کے ہرے پر گلو گلزار میں پہنچا دیا اور نظر سے اٹھا کر حیات نو دے دی اور ان کو لگے ارز کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے میں فرمائے کہ تم دنیا میں کیوں ہے تو کہ دنیا میں تم اس لئے آئے ہو کہ تم اللہ کے پاس پہنچو تو عبدیت کا تاج تمہارے سر کے اوپر ہو عربی میں یہ سلوب ہوتا ہے کہ پہلے نہیں کرتے ہیں پھر ہاں کرتے ہیں اردو میں اردو میں پہلے ہاں پھر نہ تو فرمائے وما خلقت الجن والانس اللہ لیابدون تم تاجر ہو زارے ہو بوڑے ہو جوان ہو گجر ہو ارائی ہو پروفیسر ہو ڈاکٹر ہو کالے ہو گور ہو عرب ہو آجم ہو عورت ہو مرد ہو فقیر ہو امیر ہو انگوٹہ چاپ ہو تم دوہن جانوں کا نچوڑ لے گئے روح لے گئے مغز لے گئے وہ کیا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے سروں کے اوپر بندگی کا عبدیت کا تاج رکھ لو اب عبدیت کیا ہے عبدیت پانچ چیزوں سے مل کے بنتی ہے کبھی انشاءاللہ وقت ملا آپ کی خدمت پیرز کروں گا کہ عبدیت ایک آدمی لے کے نہیں گیا پرینسٹر ہو کے مر گیا پریزیڈنٹ ہو کے مر گیا خرب پتی ہو کے مر گیا امیر ہو کے مر گیا لیکن عبدیت نہیں لے گیا تو وہ کخ بھی نہ ذروں سے زیادہ درخت پتوں سے زیادہ اسطار کی گنتی زیادہ درود السلام آمنہ کے لال صلی اللہ سلام کہ انہوں نے آکر وہ جو ہمیں آکر ایک نکتہ زندگی دیا دیا کہ تم دنیا میں جہاں ہو جو دور ہو جو خط ہو جو جنڈر ہو جو پروفیشن ہو جو تم دا ہو کہ مرے رہو گے لاشی ہوں جو چلتے رہو گے اور اپنی لاشی اپنے کندے پہ اٹھا کے چلو گے اس دور کے اوپر سب سے بڑا احسانی ہے خطیب کا وعث کا مقرر کا عدیب کا شہر کا مقرر کہ وہ دنیا انسانیت کو اللہ کے محبوب کی طرف سے کرو تکلف آس پاک کرو تاکہ سلانہ کانفرنس کی بجائے مہانہ کانفرنس کی بجائے آپ جس وقت علماء کو بلاؤ کہ ہماری علاقے کے لوگوں کو عبدیت کے حقیقی مفہوم سے آگا کرو کہ ہم سب کچھ لے گئے عبدیت نہ لے گئے تو ایسے جیسے ایک آدمی کی جسم سے روح نکل جائے تو آنکھوں کا کیا کرنا کان کا زبان کا کیا کرنا ناک کا دل کا کرنا گردے کا پھپڑے کا گال کا ہر جسم کا بیکار ہے لاش ہے تافون ہے بدبو ہے خوف ہے وحشت ہے ڈر ہے اگر روح نہیں ہے اور اگر روح ہے تو باپ بھی رہ سکتا ہے بیٹا بھی رہ سکتا ہے انسانوں کی روح کا نام عبدیت ہے اس معاشر میں رہنے لوگوں سے عبدیت نکل جائے وہ تافون ہے بدبو ہیں پریشان ہیں اس وقت ڈاکٹروں سے ہم پریشان ہیں پروفیسروں سے پریشان ہیں وکیلوں سے پریشان ہیں دستے ہیں آدمی کیوں شہر کے محول میں بھی سام سو قسم ہیں جوگیوں پھیرہ ادھر بھی ایک ویران کے بعد اس وقت خوف ہے تافون ہے پریشان ہے عدالت ہیں کچیر ہیں مقدم ہیں دماغ پریشر ککر بنے پڑے ہیں اور دل تندور بنے پڑے ہیں وجہ کیا ہے جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں اٹھار من گریڈ بھی ہے انیس سو گریڈ بھی ہے کپڑے بیچ ہیں جوتے بیچ ہیں مکان بیچ ہے زبان بیچ بلاغت بیچ ہے چیرہ بیچ ہے رنگ روح بیچ ہے شورت بیچ ہے پیسے بیچ ہیں لیکن ایک چیز نہیں ہے ان کم نصیبوں کے پاس عبدیت کا تاج نہیں ہے عبدیت کی پوشاک نہیں ہے ایک آدمی کے پاس سب کو چھولے گا روح نہ ہو تو ہم گھر میں کب رکھیں گے روح سے تین نقصان ہوتا ہے خوف آتا ہے روح سے جل جائے کب ڈیڑھ بڑی سے خوف آتا ہے روح نکل جائے تو خوف آتا ہے روح نکل جائے تو تعفون نکل جائے تو آدمی سے خوف آتا ہے روح نکل جائے تو آدمی سے فیدے ختم ہو جاتا ہے روح نکل جائے تو آدمی سے وحشت آتی ہے اور انسانوں کے اجتماعی معاشرے کے روح کا نام کیا ہے عبدیت 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 یہ نکل جائے تاجر سے خوف یہ نکل جائے ملازم سے تو نے اس دور کی سب سڑا رفایہ مانی ہے کہ سڑکے منو نالی منو پائپ پچھو گیس پچھو یہ سارے کام ہو جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا نمائی احسان اور کار خیر رفایہ مانی ہے کہ لوگوں کو اس بات کی اپروچ دو اتر کر حراس سوئے قوم آیا نسخہ کیمیا ساتھ لے وہ کیا تھا وہ عبدیت تھی عبدیت کی حقیقت سے عبدیت کی مرفہ سے عبدیت کی عجزہ سے عبدیت کی کانٹنٹ سے عبدیت کی تعداد سے عبدیت کی مقدار سے آگا کر جس دور میں لوگ عبدیت پہ آ جائے گے تو اس دور کے انسانوں سے پھر فرشتے بھی آکھ مصافحہ کریں گے جنت بھی ان بستیوں سے رنگین رانائیاں پاکیزگیاں تہارتیں خوبصورتیں مستہار لیتی ہے جس بستیوں میں ایف نہیں ہوتے بی ای نہیں ہوتے ایم ای نہیں ہوتے ایم پی نہیں ہوتے وزیر نہیں ہوتے لیکن عبدیت والے ہوتے ہیں میری آخری گزارشی ہے کہ آپ کوشش کیا کریں اللہ سے مانگیں گھر دیکھ لیکنی عبدیت پیسے دیکھ نہیں عبدیت مقام دیکھ مقام دیکھ نہیں عبدیت مجھے عبدیت چاہیے جس دن عبدیت مل گی اس دن آسمان اور زمین کا خالق آپ کے ناز اٹھائے گا اللہ کریں مجھ اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم اپنے ضروریات یہ موضوعات اللہ کی بات اللہ کے محبوب کی بات ہوا کی طرح چشمے پانی سورج زمین وزا کی اس کو سلانہ بنیاد پر لے جائے خطبہ بلائیں وائزین مقررین دانشوروں تینک ٹائمز تینک اور ان کو عنوان تقسیم کریں اس عنوان پر بات کریں اس تینک